موسیقی اس لیسن میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بروشئر کے حوالے سے بروشئر جو ہے یہ بہت ہی ایک افیکٹیو ٹول آف کمیونکیشن ہوتا ہے اور عام طور پہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوں ویٹ کر رہے ہوں اپنی ٹرن کا یا آپ کسی شاپ میں جائیں یا اسی طرح سے آپ کسی بھی آفیس کے اندر بیٹھے ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیسک ہوتے ہیں ان کے اوپر اور ریسپشن ایریا کے اوپر بروشئرز پڑے ہوتے ہیں یہ جو بروشئرز ہوتے ہیں یہ بیسکلی فولڈڈ پیپرز ہوتے ہیں اور ان کے اندر عام طور پہ کسی بھی پروڈک سرویس وغیرہ کے حوالے سے انفرمیشن دی گئی ہوتی ہے یہ عام طور پہ زیادہ تر جو ان کا استعمال ہے وہ پروموشنل ایکٹیوٹیز کے لیے اور ایڈورٹائزنگ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی سوشل اویرنس کے حوالے سے کوئی بھی میسج دینا مقصود ہو تو وہ بھی بروشئر کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے مدد سے بڑے اور آرام سے اور آسانی سے دیا جا سکتا ہے اچھا یہ جو بروشئر ہے یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر فولڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ فولڈڈ پیس آف پیپر ہوتا ہے اچھا جب آپ کوئی بروشئر اٹھاتے ہیں تو آپ پہلے اس کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کر کے پھر آپ اس کو پڑتے ہیں that means کہ اس کی ایک انر سائیڈ ہوتی ہے اور ایک آوٹر سائیڈ ہوتی ہے اچھا یہ جو فولڈ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بروشئر کی ٹائپس کو ذرا دیکھیں اور اس پر نگاہ ڈالیں تو ہمارے پاس کوئی تین چار امپورٹن ٹائپس ہیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ بائی فولڈ بروشئر ہے یہ جو بائی فولڈ بروشئر ہے اس کو ہم بائی فولڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ اگر غور کریں تو دو سائیڈ موجود ہیں ہم جب بروشئر کو ٹیکنیکلی ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کو پینلز بھی کہتے ہیں دو سائیڈ کی وجہ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فولڈ موجود ہے اس وجہ سے اس کو بائی فولڈ بروشئر کہا جاتا ہے اس میں دو سائیڈ اندر کی طرف اور دو سائیڈ باہر کی طرف ٹوٹل چار سائیڈ آپ کے پاس آویلیبل ہیں جس میں آپ برینڈنگ کلائنٹ کی استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ اپنا آرٹوک کر سکتے ہیں اور جو انفرمیشن ہے ٹیکس وغیرہ ہے وہ بھی آپ بھر سکتے ہیں یہ جو بروشئر ہوتا ہے اس کے اندر ٹیکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ٹرائی فولڈ بروشئر بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ جو ٹرائی فولڈ بروشئر ہے اس کو ہم ٹرائی فولڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تین لیفز یا تین پیجز جو ہیں وہ فولڈ ہو رہے ہوتے ہیں ٹرن ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے اندر ٹیکسٹ اور امیجز وغیرہ کے لیے یعنی کہ ہمارے کانٹینٹ کے لیے ٹوٹل چھے سائیڈ بنتی ہیں جن کے اوپر ہم اپنا کانٹینٹ پلیس کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ایک اور آپشن موجود ہے زی فولڈ بروشئر کی یہ جو زی فولڈ بروشئر ہے اس کو یہ بیسیکلی ایک ٹرائی فولڈ ہی ہوتا ہے یعنی تین سائیڈوں والا ایک بروشئر ہی ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو سپیس ہوتی ہے وہ چھے پینلز کی ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے ٹیکسٹ اور امیجز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اوپر کی طرف سے دیکھیں تو یہ جو لیٹر زی ہے اس کی شکل بنا رہا ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کو زی فولڈ بروشئر کہا جاتا ہے اچھا اسی طرح سے ایک اور جو امپورٹنٹ اس میں ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ یہ گیٹ فولڈ بروشئر ہے یہ ایک یونیک فارم ہے بروشئر کی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو فولڈ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گیٹ کی طرح سے کھلتے ہیں اور آپ اس کو بلکل جس طرح گیٹ کھولتے ہیں اس طرح آپ اس کو کھولتے ہیں انہوں سائٹ سے اس کے جو ہے وہ فولڈ اوپن ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ انفرمیشن ڈی گئی ہوتی ہے جس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ تو بروشئر کے حوالے سے امپورٹنٹ انفرمیشن ہو گئی اب اس لیسن میں ہم لوگ ایک بروشئر جو ہے وہ ڈیزائن کر کے بھی دیکھیں گے جو بروشئر میں ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں آپ کے لیے وہ بائی فولڈ بروشئر ہے یعنی کہ دو سائٹوں والا بروشئر اور اس کے لیے جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے ریزارٹ کا تو چلیں ایک ریزارٹ کے ٹاپک کے اوپر بروشئر جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی یہاں پہ اے بی سی ریزارٹ کے نام سے یہ ایک لوگو جو ہے یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اب میں کیا کروں گا کہ میں سب سے پہلے ایک نیو ڈاکمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے یہاں پہ چوز کروں گا جو سائز میں یہاں پہ رکھنے والا ہوں وہ میں 11 بائی 8.5 رکھنے والا ہوں اور عام طور پہ اسی کو 11 انچز بائی 8.5 انچز کو ہی جو ہے سٹانڈرڈ سائز بھی سمجھا جاتا ہے بروشئر کے حوالے سے تو یہی سٹانڈرڈ سائز جو ہے میں یہاں پہ چوز کر رہا ہوں اور اس کی جو اورینٹیشن ہے یہ میں نے رکھی ہوئی ہے لینڈسکیپ میں یہاں پہ میں نے جو ہے یہ کچھ بلیڈ ایریا جو ہے وہ 0.25 انچز کا لے لیا اور جیسا کہ بلیڈ کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے ڈیزائن کی پرنٹنگ کے حوالے سے بہت امپورٹن چیز ہے میں اب اس کو کریئیٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ڈاکمنٹ ہمارا آگیا کنٹرول آر کی مدد سے میں رولر لیتا ہوں اور کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بروشر کے اندر فولڈ آتے ہیں اور یہ بائی فولڈ یعنی کہ ایک سینٹر میں اس بروشر کے ایک فولڈ آئے گا لہٰذا ضروری ہے کہ میں اس کا سینٹر جو ہے وہ پہلے مارک کر لوں تو لہٰذا یہ رولر کی مدد سے میں اپنے اس بروشر کا سینٹر جو ہے وہ میں مارک کر لیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائڈیں آپ میرے پاس یہاں پہ برابر ہیں اچھا اب میں اس کو ڈیزائن کرنا شروع کروں گا یہاں پہ میرے پاس فرنٹ سائیڈ آجے گی اور یہاں پہ بیک سائیڈ آجے گی میرے بروشر کی سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک جو ہے وہ پورے اپنے آرٹ وک ایریا کا سائز کا میں ایک جو ہے وہ اوبجیک لے رہا ہوں اس اوبجیک کا کلر جو ہے وہ میں رکھنے والا ہوں تقریباً آرنج کے قریب اس کو میں تھوڑا سا چینج کروں گا اس کو میں 45 by 90 کی جو ہے وہ مجنٹا اور یلو کی ریشو دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک جو کلر ہے وہ آگیا ہے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اچھا جی اب میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ پین ٹول کا استعمال کروں گا اس بروشر کے اندر اور یہاں پہ میں ایک ایبسٹریکٹ سی کوئی شیپ جو ہے وہ میں یہاں پہ کریئیٹ کرنا چاہا رہا ہوں پین ٹول کی مدد سے جس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک جو شیپ ہے یہ میں نے یہاں پہ کریئیٹ کر لی اب اس کو میں یہاں سے آکے جو ہے وہ گری کلر جو ہے وہ دے رہا ہوں اسی طرح سے اسی شیپ کو کانٹینیو کرتے ہوئے میں یہاں پہ کچھ اور کروز اور کچھ اور کروڈ قسم کی شیپ جو ہیں وہ یہاں پہ میں ڈراؤ کرنے لگا ہوں اچھا اب یہ جو دوسری میری شیپ بنی ہے اس کو میں آکے بلیک کلر جو ہے وہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اب میں دوبارہ پینٹو لے کے یہیں سے کانٹینیو کر کے ایک اور شیپ جو ہے وہ یہاں پہ میں بناوں گا اس طرح سے اور اس کو میں کچھ اس طرح سے جو ہے وہ میں کمپلیٹ کروں گا اس کا کلر جو ہے وہ میں چینج کر دوں گا اس کو میں ڈاک گری کلر جو ہے وہ لگا رہا ہوں اور یہ کلر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا چینج کریں گے تاکہ ان کا تھوڑا سا فرق رکھیں گے تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ ہمیں ٹھوڑی سی ڈیفرنسییشن رہ سکے اچھا جی یہ ہم ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کے مطلب سے اپنی شیپ کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ کوئی نوڈ یا کوئی کی پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ہم اس کو اپنے ڈیزائن کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر بنا لیں گے اور اس کے علاوہ اس کو میں رائٹ کلک کر کے رینج میں جا کے برنٹو فرنٹ کر دوں گا اور اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ آگے کی طرف نکال لوں گا تاکہ یہ جو ایجز ہیں ہمارے ان دونوں اوبجیکس کے یہ کسی حد تک میٹ ہو جائیں یہ بیسیکلی میں اس کو جو ہے وہ میٹنگ اوبجیکس جو ہے وہ میں بنانا چاہ رہا ہوں اس کو بھی میں تھوڑا سا اور مزید آگے لا کے اس طرح سے پلیس کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری شیپس میں ہیں وہ اب کافی حد تک بہتر بن چکی ہیں اچھا اب یہ شیپس میں نے اس لیے کریٹ کیے ہیں کیونکہ تاکہ میرے پاس یہاں پہ یہ والے کچھ ایریاز کریٹ ہو جائیں اب میں کرنے کیا والا ہوں میں یہاں پہ ایک بہت ہی سمپل سا کام کرنے لگا ہوں میں نن کرنے لگا ہوں پل کو اور سٹروک کو میں لگانے لگا ہوں بلاک اور میں پین ٹول کی مدد سے یہاں پہ آکے یہ جو شیپس میں نے کریٹ کی ہیں انہی کی مدد سے میں ایک نیا ایریہ کریٹ کروں گا اور اس ایریہ کے اندر پھر میں بعد میں پکچرز اور اپنے دوسرے جو گرافکس ہیں وہ میں پلیس کر لوں گا یہ دیکھیں میں اسی شیپ کو فالو کرتا جا رہا ہوں یہ اور یہ چلنج جی یہ ایک شیپ میں نے جو ہے وہ کریٹ کر لیا ہے اسی طرح سے میں یہاں پہ اس والے ایریہ میں بھی ایک شیپ بلکل اسی طرح سے کریٹ کر لیتا ہوں اس کا کلر میں ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے خوڑا سا جو ہے وہ ایزیلی ویزبل ہو اور نظر آئے کیونکہ ہم گری اور بلک کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم ریڈ کلر کا سٹوک لے لیں گے تاکہ وہ ہمیں ہمارے گری اور بلک کلر کے اوپر جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکے تو یہ دیکھیں یہ میں ایک اور شیپ جو ہے وہ کر رہا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہ شیپ میں نے کمپلیٹ کر لی اچھا جی میں کیا کرنے لگا ہوں اس شیپ کو اور اس شیپ کو دونوں کو میں شفٹ کے مزل سے پکڑتا ہوں اور میں یہاں پہ آکے ان کو وائٹ کلر دے دیتا ہوں اب یہ وائٹ کلر میں نے ایکچلی اس لیے دیا ہے کیونکہ میں ان کے اندر پکچرز جو ہیں وہ امبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ میرے پاس کچھ امجز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جو کہ میں نے ہائی ریزولوشن امجز رکھے ہوئے تاکہ ڈیزائن کی جو میں اس شیپ کو اور اس امجز کو دونوں کو پکڑوں گا لیکن پہلے اس شیپ کو کروں گا arrange میں جا کے bring to front کیونکہ آپ کو یاد ہوگا clip to mask میں جو ہماری background لے رہا ہے وہ اوپر ہونی چاہیے اب ان دونوں کو میں select کر کے clip mask کر رہا ہوں اور اب میں جنابی علی کیا کرنے لگا ہوں double click کر کے اپنا یہ جو امجز میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے place کر دیتا ہوں چالیں that's good اب ایک اور image میں یہاں پہ اس area میں لاکے رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے ایک اور image میرے پاس available ہے اس image کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کو بھی میں یہاں پہ embed کرتا ہوں embed کرنے کے بعد اس کو بھی میں small size کے اندر لے کے جاؤں گا اور یہ جو میں resize کر رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں جنابی علی alt اور shift کی مدد سے آپ نے اس کو ہمیشہ resize کرنا ہے اپنے images کو illustrator میں جب بھی آپ کام کر رہے ہوں right click کر کے clipping mask double click کیا اور یہ اب دیکھیں ہم اس کو image کو یہاں پہ لاکے بڑے آرام سے place کر دیں گے اب ہم اس کی جو ہے وہ placement جو ہے وہ اپنی مرضی سے آرام سے کر سکتے ہیں اب یہ جنابی علی ہم نے resort کے دو images لگا لیے میرے پاس میرا logo یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ لاکے paste کرتا ہوں paste کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا اپنے front کے اوپر لے کے آتا ہوں resign کے اور اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کرتا ہوں چالیں یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ اس کی alignment کے لیے میں ایک باہر والے area میں ایک اتنی ہی width کا جتنی یہ میرے front کی width ہے ایک shape لے لوں گا اس کے بعد اس کو اور ان دونوں کو select کروں گا shift کی مطلب سے اور again اس object کو select کروں گا اب یہ میرا جو object ہے یہ master object بن گیا ہے تو اب میں یہاں پہ آکے جب align کروں گا تو یہ میرا جو logo ہے وہ اس shape کے حوالے سے align ہو جے گا یہ already جو ہے وہ تفاقر ہم نے جب رکھا ہے تو یہ already جو ہے وہ centrally aligned ہی ہے تو لہٰذا اس کو مزید alignment کی ضرورت نہیں پڑی اب یہاں پہ your holidays یہ میں ایک caption جو ہے وہ یہاں پہ دے رہا ہوں خود سے اور اس کو میں بڑا کروں گا text کو اور اس کا جو ہے ایک font میں نے پہلے سے یہاں پہ نکال کے رکھا ہوا ہے جو کہ holidays کے topic سے کافی جو ہے وہ relevant ہے یہ دیکھیں کافی playful سا font ہے اس کو میں white color دے دیتا ہوں اب میں اس کو اس logo کی مدد سے select کرتا ہوں اور اس کو master کر کے میں اس کے حوالے سے اس کے لحاظ سے اس کو اپنے caption کو جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں جنابی علی align اب میں یہاں پہ front جو ہے اس پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارا logo آ گیا اور ہماری جو ہے وہ آ گئی جنابی علی caption اب ہم یہاں پہ back کے اوپر یہاں پہ کوئی سا dummy text دے سکتے ہیں یہ جو dummy text ہے اس کے اندر آپ اپنے client کے contact وغیرہ جو ہیں وہ چیزیں دے سکتے ہیں میں mirat pro کا font یہاں پہ select کر رہا ہوں اور اس کو میں paragraph میں آ کے کر رہا ہوں justify اچھا جی اس کو ہم یہاں پہ کوئی بھی contact کے حوالے سے information ہوگی اور جو website وغیرہ اور جو بھی اس طرح کی details ہیں ہمارے client کے حوالے سے وہ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں فیلحال میں یہاں پہ dummy text رکھ رہا ہوں اب یہ ہماری جو front اور back ہے ہمارے brochure کی یہ تیار ہو چکی ہے اسی طرح سے میں نے ان دونوں sides کا یعنی اس front کا اور اس back کا inner پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو میں آپ کو inner دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے میں نے اس میں کچھ نہیں کیا صرف یہ جو shape ہے جو میں نے یہاں پہ create کی تھی اسی shape کو میں alt کی مدد سے duplicate کر کے نیچے لائے ہوں اس کو میں نے right click کر کے transform میں جا کے reflect کی ہے reflect کرنے کے بعد اسی طرح سے میں نے یہاں پہ shapes create کر کے دو images لگا دی ہیں clip mask کے مدد سے اور یہاں پہ میں نے dummy text رکھ دیا ہے یہ definitely میں dummy text رکھ رہا ہوں لیکن آپ جو اپنے client کے لئے کام کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنے client کے حوالے سے جو information آپ کا client آپ کو provide کرے گا اپنی services کے حوالے سے یا اپنے resort کے حوالے سے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے ایک brochure جو ہے وہ buy fold brochure دو سائٹز والا ہم نے create کیا and I hope کہ آپ کو brochure کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی and آپ اب اس کو آسانی سے create کر سکتے ہیں